نائنٹی فائف ٹیکنالوجی کے معزز ناظرین اسلام علیکم ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چانل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹیکنالوجی یا انفرمیشن پر مبنی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا نہ مد بھولیں ناظرین آج کل ترکی کے بارے میں ایک خبر کافی گردش کرتی دکھائی دے رہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا طاقتور ہتھیار آ چکا ہے جس کی وجہ سے ترکی اب چائنہ امریکہ اور اسٹرائل سے کئی گناہ زیادہ مضبوط ملک بن چکا ہے جبکہ اس خبر نے دنیا کے سوپر پاور ملک امریکہ کی نیندیں ہنام کر دی ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ آخر کس ہتھیار کے تحت ترکی ایک سوپر پاور ملک بن چکا ہے اس ہتھیار کی تاریخ کیا ہے یہ ملک کیسے باقی سارے پاورفل ممالک کو پیچھے چھوڑ رہا ہے یقیناً آج کی ویڈیو آپ کی انفرمیشن میں کافی زیادہ اضافے کا سبب بنے گی ناظرین آج سے کچھ سال پہلے تک صرف امریکہ اور اسٹرائل کے پاس ہی طاقتور اور مضبوط ترین ڈرون تیار کرنے والی ٹیکنالوجی موجود تھی جہاں امریکہ بڑے سے بڑے ڈرون تیار کرنے میں مصروف تھا تو وہیں اسٹرائل چھوٹے ڈرون بنانے میں مگن تھا یہاں تھا کہ یہ ملک اپنے ڈرون بنا کر اپنے دوست ممالک کو کافی مہنگے داموں بیچا کرتے تھے اور پھر اس ریس میں ایک اور ملک کا سامنے آئے جس کا نام تھا چائنہ چائنہ نے امریکہ اور اسٹرائل کو دیکھتے ہوئے کافی جدید ترین ڈرون تیار کرنے شروع کر دیئے اور ناظرین یوں پوری دنیا میں یہ تینوں ملک سب سے زیادہ ڈرون بنانے والے ملک کا کہنا لے نگے اس طرح کئی سالوں تک ان ممالکی اچھی اور جدید ترین ٹکنالوجی کے ڈرون بنانے اور ان ایک سپورٹ کرنے کا سلسلہ چلتا رہا ایک ریپورٹ کے مطابق 2018 سے لے کر 2021 تک امریکہ نے تقریباً 150 کے قریب ڈرون ایک سپورٹ کیے جبکہ اسٹرائل نے 142 اور چائنہ نے 175 کے قریب ڈرون بنا کر ایک سپورٹ کرنے کا کام سر انجام دیا امریکہ نے اپنا ایک ڈرون بنایا جس کا نام ریپر NQ9 تھا جس کا وصن تقریباً 4.3 ٹن تھا یہ کافی زیادہ انچائی تک اڑان بھننے کی صلاحیت رکھتا ہے کافی بھاری ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی وجہ سے اس کی قیمت بھی کافی زیادہ رکھی گئی مگر یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ڈرون بنانے کے سطور میں ایک اور ملک بھی سامنے آئے گا جو ان ترین ممالک کو بہت کم وقت میں پیچھے چھوڑ دے گا دراصل اس ملک کا نام ہے ترکی جو پچھلے کئی سالوں سے جدید ترین ڈرون بنانے میں مصروف تھا 2017 میں اس ملک نے کئی ممالک کو اپنے ڈرون ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیئے جس کی قابلیت کو دیکھتی ہوئے سوپر پاور ممالک کی آنکھیں بھی باہر نکل آئیں ترکی اب تک تقریباً 100 سے زائد جدید ترین ڈرون بنا کر مختلف ممالک کو ایکسپورٹ کر چکا ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کی جدید ترین ڈرون بنانے کا اعزاز امریکہ اسرائیل اور چائنا کے پاس نہیں بلکہ ترکی کے پاس ہے دراصل ناظرین ترکی کے صدر طیب اور دوان شروع سے ہی اپنے ملک کو امریکہ کی طرح پاورفل بنانے کا خواب دیکھتے تھے آج یہ اپنے ڈرون بنا کر اس خواب کو پورا کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں یہ زیادہ تر ہتھیار اپنے ہی ملک میں بناتے ہیں شاید ابھی تک آپ اس بات سے ناواقف ہوں گے کہ ترکی ایک ایسا جدید ترین ڈرون بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے جس کا نام بیریکٹرہ ٹی بی ٹو ہے اس ڈرون کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس کا وزن امریکہ کے ڈرون سے کافی کم ہے اس میں بھاری ہتھیار لے جانے اور کافی وزن اٹھانے کی صلحیت ہے دلچسپ بات یہ ہے ناظرین کہ ترکی کے اس ڈرون کی قیمت امریکہ کے ڈرون کی قیمت سے کافی کم ہے اس کے علاوہ اگر مقابلہ کیا جائے اسرائیل کے ڈرون کا ترکی کے ڈرون کے ساتھ تو اسرائیل کے پاس جو ڈرون موجود ہے ان میں بھی قابلیت کافی اچھی ہے لیکن ان کی قیمت ترکی کے بنایا جانے والے ڈرون کی نسبت کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے دیگر ممالک ترکی سے ڈرون ایکسپورٹ کرنا مناسب سمجھتے ہیں ترکی کے لیے اس وقت ایک اچھی بات یہ ہے ناظرین کہ ان کے پاس ڈرون کے خریدار کافی زیادہ ہیں جس کی وجہ سے اس ملک کو امریکہ اور اسرائیل کے نسبت کافی زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے ناظرین دوہزار بیس میں آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان ایک خطرناک ترین جنگ ہوئی اور اس جنگ میں امریکہ آرمینیا کی طرف کھڑا تھا تو ترکی آزربائی جان کی سائیڈ لے رہا تھا یہ جنگ تقریباً ایک سے دو مہینے تک زور و شور سے جاری رہی جس میں آزربائی جان کی جانب سے آرمینیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ اس جنگ میں آزربائی جان کی کامیاب ترین جیت نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا کتنے کم وقت میں آخر ایک ملک دوسرے ملک کو کیسے شکست دے سکتا ہے لہذا آزربائی جان کے کئی دشمن ممالک کو یہ بات حضر نہ ہوئی انہوں نے اس ملک کی جیت پر تحقیق کرنا شروع کر دیا اس کے پیچھے کیا راز ہیں اور جو راز سامنے آیا اس نے سب کو حیران اور پریشان کر دیا ناظرین دراصل اس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ آزربائی جان کی پیچھے ایک پاورفل ہتھیار تھا جس نے پوری آرمینیا کے فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا یہی نہیں بلکہ آزربائی جان اس طاقتور ہتھیار میں آرمینیا کے تمام ضروری ہتھیار بھی ناکارہ بنا چکا تھا جس کی وجہ سے آرمینیا کی ہار یقین میں بدل گئے اس کے علاوہ اگر نظر دڑائی جائے رشیا اور یکرین کی جنگ پر تو دوہزار بائیس میں ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ اروچ پر تھی جبکہ اس جنگ کا انجام کئی ممالک اس نظریے سے دیکھ رہے تھے کہ اگلے کچھ ہی دن میں یکرین کو اس جنگ میں کافی برے طریقے سے شکست کا سامنہ کرنا پڑے گا اور شروع میں کچھ ہوا بھی ایسا ہی تھا کیونکہ جنگ کی شروعات میں رشیا نے یکرین کے بہت بڑے حصے پر اپنا قبضہ جمع لیا مگر اب اگلے کچھ ہی دنوں کے بعد اچانک سے کہانی کروخ بدل گیا چند دنوں بعد رشیا کافی برے طریقے سے اس جنگ میں ہارا ہوا نظر آنے لگا ناظرین جب ترکی کی طرف سے بنائے گئے اس سہتھیار کا نام سامنے آیا تو دنیا بھر کے طاقت پر ممالک کی تو جیسے نیندے حرام ہو گئی دراصل یہ ترکی کا بنایا ہوا ٹی بی ٹو نامی ڈرون تھا جو ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا تھا پہلے تو کئی ملک ترکی کے بنایا جانے والے ڈرون کو سیریس نہیں لے رہے تھے مگر ٹی بی ٹو ڈرون بننے کے بعد ترکی کے دشمن موالک کے پسینے چھوٹ جاتے تھے کیونکہ اس وقت ترکی کے ڈرون کا مقابلہ کوئی دوسرا ملک نہیں کر پا رہا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ترکی مناسب قیمت میں دنیا کے سب سے پاورفل ڈرون کیسے تیار کر رہا ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ 1980 کی دہائی میں جب جنگ چل رہی تھی اس وقت نیٹو میمبر ترکی سے کافی زیادہ ہتھیار بنوا رہے تھے یعنی ٹکنالوجی دوسرے ممالک کی تھی مگر انہیں بنایا ترکی میں جا رہا تھا انہی ہتھیاروں کو بنانے کے بعد ترکی میں کئی تجربہ کار ہتھیار بنانے والی کمپنی نے جنم لیا پھر یہ اپنے خود کے ہتھیار بنانے لگ پڑے اور اس وقت ترکی میں کئی صلاحیت کار کمپنیز ہتھیار بنانے میں مصروف ہیں اس ڈرون کو اب ترکی کے دوسر ممالک بھی استعمال کر رہے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ناظرین تقریبا 24 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس اس وقت تی بی ٹو ڈرون موجود ہے جی تو موسیس ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس سوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں مزید انفرمیشن ٹیکنالوجی پر مپنی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت کے ساتھ ساتھ آپ تک پہنچتی رہے